بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ پہنچی تھی کہ حکومت جو بنی نوہ بشر کی بقا کا زامن ہے کیونکہ انسان معاشرتی ہے اجتماعی مخلوق ہے اس کی بقا کے لئے ایک قانون چاہیے اور قانون کو نفاظ جائیے اور نفاظ قانون کے لئے حکومت کا ہونا ضروری ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم نتیجہ لیں اس سے دین کی رائے حکومت کے بارے میں آج کہتا ہے کہ دین نے ایک اور دائرہ بقرر کیا ہے اور وہ ہے حقوق کا دائرہ حکومت کے بارے میں مذہب یا دین یا اسلام کی رائے کیا ہے اسلام میں تصور کیا ہے حکومت کا یہ معلوم ہوگا ہمیں جب ہم ان حقوق سے عشنا ہو جائیں جو ان کا دائرہ دین نے مشخص کیا ہے حق کی تعریف کی تھی آپ کے سامنے اور سرچشمہ اس کا بیان کیا تھا کہ حق پیدا کہاں سے ہوتا ہے کب انسان کو کسی شیئے کے متعلق استحقاق انسان میں پیدا ہو جاتا ہے کسی مال کا استحقاق کسی سروت کا استحقاق کسی زمین کا استحقاق کسی گھر کا استحقاق کسی کام کا استحقاق بعض تعلقات اور روابط کا جو استحقاق انسان کو حاصل ہوتا ہے سرچشمہ استحقاق عرض کیا تھا مالکیت ہے اب ہم دیکھیں کہ انسان کی مالکیت کا دائرہ کہاں تک ہے تاکہ انسان کے استحقاق کا دائرہ بھی اتنا ہی وسیع ہو اگر ہم توجہ کریں نصوص دینی کی طرف تعلیمات دینی میں ایک غور و خوز کریں بہت خوبی معلوم ہو جائے گا ہمیں کہ انسان کی مالکیت کا دائرہ کیا ہے ہر چیز کا مالک حقیقتاً ذاتِ خدا ون تبارک و تعالیٰ ہے ہر چیز کی مالک حتی خود انسان انسانی حیات انسان کا وجود انسان کا پیکر انسان کے آزا اس کے جوارے ان سب کا مالک حقیقتاً ذاتِ خدا ون تبارک و تعالیٰ ہے اور مالکیتِ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ جیسا بھی تصرف انسان کی وجود میں کرے کر سکتا ہے جو جس مصرف میں انسان کو کام ملائے لاسکتا ہے لیکن خود انسان کے لیے یوں نہیں ہے اتنی کھلی اجازت انسان کو نہیں ہے بس انسان کی مالکیت کی حدود اگر دیکھیں تاکہ انسانی استحقات کو ہم جان سکیں انسان اپنے وجود کا بھی حقیقتاً مالک نہیں ہے مالکِ حقیقی ذاتِ خدا ہے اب اس پر فراوان آیات ہیں قرآنِ مجید میں اور روایات اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں جو ان آیات کی تشریح اور تفسیر کے طور پر وارد ہیں اب اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ انسان کی مالکیت اس قدر ہے کہ حتیٰ اپنے وجود کا بھی مالک نہیں ہے تو اپنے علاوہ دوسری اشیاء اور دوسرے انسانوں کا مالک بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا اب اپنا مالک نہیں ہے میں اپنا مالک نہیں ہوں بدرجہ اولا آپ کا نہیں ہو سکتا پھر مالک میں خود اپنا مملوک نہیں ہوں اپنی ملکیت میں خود نہیں ہوں پس آپ بھی میری ملکیت میں نہیں ہیں نہ کوئی انسان نہ غیر انسان انسان کی ملکیت میں نہیں ہے بلکہ انسان سے بھی زیادہ وسیطار کوئی مخلوق کسی مخلوق کی مالک نہیں ہے مالکونا یعنی حق کے تصرف رکھنا کسی مخلوق کو کسی مخلوق میں کوئی حق کے تصرف نہیں ہے اگر کرنا بھی چاہے اس میں تصرف نہیں کر سکتے بعض تصرفات تو ہیں ہی محال ہیں ممکن نہیں ہے کہ انسان یہ تصرفات انجام دے سکے مثلا انسان پتھر کو درخت بنا دے انسان آگ سے پانی اور پانی سے آگ بنا دے انسان ہوا کو جامد بنا دے اور جماد انسان کو ہوا بنا دے ایسے تصرفات انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہیں جو تصرفات ممکن ہیں انسان کے لیے وہ بھی فقط استعمال کا حق دیا گیا ہے انسان کو حق کے مالکیت نہیں دیا گیا اور چونکہ مالکیت نہیں ہے انسان کی کسی شئے پر استحقا کے انسان بھی کسی شئے پر ثابت نہیں ہوتا ایک کتاب ہے بنام رسالت الحقوق حضرت سجاد علیہ السلام کی حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی جو مختلف کتب میں ہیں چندین صفات ہیں اس کے بنام رسالت الحقوق انسان پر کتنے حقوق تاری ہوتے ہیں متعدد حقوق انسان کے انسانوں پر ذکر کیے ہیں سب سے پہلا حق جو انسان پر لاغو ہوتا ہے تاری ہوتا ہے وہ ہے خدا کا حق انسان پر لیکن انسان کا حق انسان پر انسان کا حق دوسری چیزوں پر وہ بھی امام علیہ السلام نے اس رسالہ میں ذکر کیے ہیں لیکن اسی بزرگوار ہستی نے ایک دوسری جگہ پر روحِ تعلیماتِ اسلامی عرض کرنا وہ دین کا اصلی وہ نظریہ خالص نظریہ دینی جو ایک بنیادی اصل کے طور پر ہے صحیفہ سجادیہ میں اپنی دعا کے زیل میں زمن میں فرماتے ہیں کہ خدا ون تعالی نے مجھے جو توفیق دی ہے عبادت کی میں اس توفیق عبادت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آج جو مجھے توفیق ملی ہے کہ میں اس عبادت پر اللہ کا شکر ادا کروں یعنی اللہ نے ایک توفیق دی ہے عبادت کی اور ایک توفیق دی ہے اس عبادت پر شکر کرنے کی میں اس توفیق دوم پر یعنی یہ جو شکر کی توفیق دی ہے اس پر بھی اللہ کا ایک شکر ادا کرتا ہوں اور یہ جو شکر دوم کیا ہے میں نے عبادت پر اور شکر کی جو توفیق دی ہے مجھے شکر کے توفیق پر شکر کرنی کی جو توفیق دی ہے میں اس شکر کے بھی خدا کے ہاں بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں خب اس سے ہم کیا نقطہ سمجھتے ہیں ہمارے موضوع کی بات اس میں کیا ہے ہمارے موضوع کی بات اس میں یہ ہے کہ انسان بارگاہ خدا میں کوئی استحقاق نہیں رکھتا بارگاہ خدا میں انسان کوئی استحقاق نہیں رکھتا کسی چیز کا ہمارا تصور کیا تھا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کے نتیجے میں ہمیں ایک استحقاق پیدا ہو جاتا ہے سواب کا جنت کا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ یہ جو آپ نے عبادت کی ہے اس عبادت کے نتیجے میں نہ صرف آپ میں کوئی استحقاق پیدا نہیں ہوا چونکہ آپ نے جو کام کیا ہے اس کام کا نتیجہ اللہ کو پہنچے گا یا آپ کو پہنچے گا دیکھیں نا آپ اپنے گھر میں گھر تعمیر کروا رہے ہیں ایک میمار لائے اس نے آ کر آپ کی دیوار بنائی دیوار بنانے کے بعد شام کو وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے آپ سے عجرت طلب کرتا ہے اگر آپ یہ عجرت اس کو نہ دیں یہ ظلم ہے ستم ہے اس پر کیوں کہ اس عجرت کا وہ استحقاق رکھتا ہے حق دار ہے یعنی آپ کی گردن پر ایک حق تاری ہو گیا ہے اس کا اور یہ عجرت آپ کو دینی ہے اگر نہیں دیں گے زمانہ آپ کی مضمت کرے گا لوگ آپ کی ملامت کریں گے کہ اس حق دار کی عجرت کیوں نہیں دی اس کا استحقاق تھا یہ عجرت لینا آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو انسان دو رکعت نماز پر کہ بارگاہ خدا میں ہاتھ جا پھیلائے کہ مجھے عجرت دیں سواب دیں بہش دیں جنت دیں ہم کیا کہتے ہیں کہ خدا کو دینا چاہیے سواب امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سواب ملے گا لیکن یہ نہ کہو کہ میں نے یہ دو رکعت نماز پڑھی ہے اسی کاریگار کی طرح جس نے میرے لیے آ کر عجرت پر کام کیا تھا یعنی یہ دو ایٹے رکھنے سے اس کے اندر استحقاق آ گیا تھا دو رکعت پڑھنے سے میری ذات کے اندر استحقاق پیدا ہو گیا نا یہ استحقاق پیدا نہیں ہوا کیوں پیدا نہیں ہوا اس لیے کہ اس مزدور نے اپنی محنت اپنے کام کی توانائی یعنی اپنی ایک چیز آپ کی دیوار پر خرچ کی ہے توجہ فرمائیے اس نفتے پر یعنی اس مزدور نے جس نے آپ کی دیوار تعمیر کی ہے اپنے وجود کی توانائی اور انرجی اپنی اس نے آپ کی دیوار پر خرچ کی ہے یعنی اس نے اپنی جیب سے اپنی جانب سے آپ کی دیوار پر کچھ خرچ کیا ہے لہذا اجرت کا مستحق ہے لیکن آپ نے جو دو رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں ادا کیے تو اس میں آپ نے اپنی جانب سے خدا کو کیا پیش کیا ہے آپ نے اپنی طرف سے اپنی جیب سے کیا پیش کیا ہے ذاتِ خدا ون تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں تاکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی استحقا کے اجرت رکھتا ہوں مجھے بھی ثواب کا حق پہنچتا ہے کہ میں حقدار ثواب بن گیا ہوں بلکہ اس کی مثال کیا ہے کہ آپ کسی کے باغ میں جائیں اسی کے باغ سے دو پھول توڑ کے گلدستہ بنائیں اور اسی کو دے دیں باغبان کو یعنی باغ میں جائیں اسی باغ سے دو پھول توڑیں انہی پھولوں کا گلدستہ بنائیں اسی باغبان سے کہیں کہ وہ آپ کے لئے گلدستہ بنائیں اور جواباً یہی دو پھول اور یہی گلدستہ آپ اسی باغبان کو دے دیں حدیعہ کے طور پر آپ نے اپنی جانب سے کیا دیا اس کو اسی کے باغ کے دو پھول اسی سے بنوا کے یہ گلدستہ اسی کو دے رہے ہیں حدیعہ آپ میں کس کا استحقاق پیدا ہوا آپ نے اپنی جانب سے کیا دیا اس کو کچھ دیا آپ نے کچھ بھی نہیں دیا چونکہ کچھ بھی نہیں دیا آپ کسی چیز کے حکدار بھی یعنی اس گلدستے کی عجرت کے آپ حکدار نہیں بنتے چونکہ اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں دیا اس کو آپ نے خوب اب آئی انسان وجود اپنی وجود کا میں مالک نہیں اپنی ہستی کا میں مالک نہیں یہ سب یہ باغ سارا یہ گلدستانی انسانیت یہ سارے کا سارا کس کی ملکیت ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ کی اب اسی انسان نے اٹھ کر خدا کی دیوئی قوت یہ جو نماز میں کہتے ہیں بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَتِهِ أَقُومُوَا اَقُعُدْ اللہ کی دیوئی قوت سے اٹھتا ہوں اللہ کی دیوئی قوت سے بیٹھ رہا ہوں خوب خود نماز آپ نے جو ادا کی اللہ کی قوت سے اٹھے اللہ کی قوت سے بیٹھے زبان آپ کی ذکر کیا یہ ذکر زبان جو ہلی کس کی قوت سے ہلی اللہ کی قوت سے ہلی آپ نے سجدہ کیا خدا کی قوت سے رکو کیا خدا کی قوت سے زبان بھی آپ کی اپنی نہیں کہ وہ نہ دیتا تو نہ دیتا اس نے زبان بھی دی اس کی ہے وجود اس کا ہے قوت اس کی ہے سب کچھ اس کی طرف سے ہے سب کچھ اسی کا ہے توفیق اس کی ہے سب کچھ اس کا ہے اور اسی کی بارگاہ میں جا کر اسی کی دیوئی شئے آپ نے پیش کر دی اب آپ میں کیا استقاق پیدا ہوا کس عجرت کے مستحق قرار پائے ہم دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دو رکعت نماز جو ہم نے پڑھی ہے یہ شکر ہے کس کا اس خدا کی دیوئی نعمتوں کا نہ یہ کہ اس سے مجھ میں اور استقاق پیدا ہو گیا ہے میں اور زیادہ حق جتلانہ شروع کر دوں ذات خدا پر یعنی پہلے سے جو مجھے نعمتیں دی ہیں وہ مجھے پیدا کیا انسان بنایا صحیح اور سالم خوبصورت بنایا میری زندگی کے لئے یہ سارے اسباب وسائل خدا نے فرام کیے یہ ساری نعمتیں مجھے دیں ان نعمتوں کا مجھے کیا کرنا چاہیے شکر خب اب آپ آتے ہیں دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں یہ دو رکعت نماز یہ شکر ہے ان نعمتوں کا جو خدا نے آپ کو دیا یعنی یہ اٹھنے کی توفیق یہ بیٹھنے کی توفیق یہ دیکھنے کی توفیق یہ بولنے کی توفیق یہ انسان بننا یہ سب سے بڑی نعمت یہ عقل یہ سلامتی یہ صحت اس کا شکرانہ ہے دو رکعت نماز نہیں ہے کہ دو رکعت نماز اجرت کیے میں نے یعنی اجرت پر کام کیا میں نے مزدوری کیا اور اس پر بھی مجھے ایک حق میرا بن گیا ہے ذات خدا پر نہ حق نہیں بنا کوئی بھی لذا اگر ذات خدا ان آمال کا کوئی بھی ہمیں آجر نہ دے تو ہم پر ظلم نہیں کیا حضرت کے سید الساجدین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں ان عبادتوں کا کوئی صلاح بھی نہ دے تو اللہ نے ہم پر ظلم نہیں کیا آپ کے گھر میں کام کرنے والا مزدور آپ کا نوکر نوکرانی جو صبح سے لے کر شام تک آپ کے گھر میں مصروف کار ہے اگر آپ اس کو اس کی عجرت نہ دے آپ نے اس پر ظلم کیا ہے لیکن اللہ اگر ان عبادتوں کا ہمیں صلاح نہ دے تو ہم پر ظلم نہیں کیا اس لیے کہ ہم نے جتنی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں کی ہیں یہ ہم نے اپنی طرف سے خدا کو کچھ بھی نہیں پیش کیا بلکہ گزشتہ نعمتوں کا شکر کیا ہے اور شکر سے انسان کے اندر کوئی اتقاق پیدا نہیں ہوتا آپ کسی آدمی کو دو روپے دیتے ہیں وہ دو روپے لے کر آپ کا شکر ادا کرتا ہے اس شکر ادا کرنے پر اگر آپ اس کو کچھ بھی نہ دیں یعنی شکر ادا کرنے کا صلاح نہ دیں تو آپ نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا یہ کیوں ہے یہ فلسفہ کیا ہے اس بات کا جو امام چہارم کی زبان مبارک سے ادا ہوا اور آپ کی خدمت میں اس کو اس لیے گواہ شاہد کی طور پر پیش کیا اس لیے کہ انسان اس دید سے اگر دیکھا جائے کسی چیز کا مالک نہیں ہے حتی اپنے بدن کا اپنی حیات کا کل مثال آپ کی خدمت میں آس کی تھی کہ اسی وجہ سے انسان کو اپنی حیات کے خاتمے کا حق نہیں ہے اپنی انگلی تک کٹنے کا حق نہیں ہے چونکہ اس کا مالک نہیں ہے انسان اپنی حیات کا مالک نہیں ہے انسان جب اپنا ہی مالک نہیں ہے اپنے علاوہ کسی کا بھی مالک نہیں اور استحقاق اور حق انسان میں پیدا ہوتا ہے مالکیت کی وجہ سے میں اس گلاس پر حق رکھتا ہوں کیونکہ اس کا مالک ہوں اس میز پر اس وقت میرا حق بنے گا جب میں اس کا مالک ہوں اگر مالک ہی نہیں ہوں میرا کوئی حق نہیں بنتا پس حقوق اللہ اور حقوق العباد معلوم ہو گیا ہمیں اس کے درمیان فرق کیا ہے فرق یہ ہے ہر وہ چیز حقوق اللہ میں سے ہے جس کا مالک خدا ہے ہر وہ چیز حقوق عباد میں سے ہے جس کے مالک عباد ہیں جس کا مالک انسان ہے وہ حقوق بشر میں ہے جس کا مالک انسان نہیں ہے وہ حقوق بشر میں شامل لیں لذا حیات حق کے حیات حقوق بشر میں نہیں ہے کہ انسان آئے اور اپنا یہ حق مرضی ہے اپنا حق رکھے اپنا حق نہ رکھے اسی طرح سے اسمت اور ناموس اسمت اور ناموس یہ حقوق بشر میں سے ہیں آرگز لذا دو انسان اگر راضی بھی ہوں ایک بدکاری پر راضی ہو دونوں راضی ہو اور اپنی رضا سے یہ بدکاری کریں تو بھی اس کو جرم سمجھا جائے گا اب یہاں پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری عزت اور میرے ناموس میری اپنی ملکیت ہے میں جس کو چاہوں یہ پیش کر دوں حق نہیں ہے آپ کو آپ کی ناموس ہے آپ کی عزت ہے لیکن آپ کو حق نہیں پوچھتا کہ طبق میں راکھ کر ہر ایک کے سامنے اس کو پیش کریں کیوں؟ کیونکہ آپ کا حق نہیں ہے آپ کی ملکیت نہیں ہے یہ آپ کو دیئے ہے اللہ نے لیکن اس کا مالک خدا نے آپ کو نہیں بنایا لذا تباہکاری بدکاری تمائل کے ساتھ رضا کے ساتھ کی جائے یا رضا کے بغیر کی جائے جبرن کی جائے ہر دو صورتوں میں حق خدا پائے مال ہوا ہے ہر دو صورتوں میں جرم ہے پس انسانی حقوق کا ایک خاص دائرہ ہے اور وہ دائرہ انسانی ملکیت سے معلوم ہوتا ہے مالکیت انسان کا دائرہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے پس اللہ کے مقابلے میں انسان کسی چیز کا حق دار بھی نہیں ہے خب یہی سے اب ہم دیکھیں کہ انسان کو خدا ون تعالی نے بھائی کہ انسان مالک نہیں ہے لیکن بعض چیزوں کی کہ استعمال کا حق خدا نے دیا ہے انسان کو مالک نہیں ہے انسان لیکن استعمال کی اجازت بھی ہے انسان اپنے پاؤں کا مالک نہیں ہے لیکن پاؤں سے استفادے کی اجازت ہے آنکھوں کا مالک نہیں ہے لذا آنکھیں اپنی پھوڑ نہیں سکتے آپ جنم کریں گے اگر پھوڑے گا کوئی حق نہیں پہنچتا لیکن ان آنکھوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے زبان آپ کی نہیں ہے ملکیت آپ کی نہیں ہے یہ کیونکہ آپ کی ملکیت ہوتی ہے آپ کٹ کے پھینک دیں اس کو اپنی ملکیت ہے جو مرضی ہے کریں لیکن آپ کو وہ حق نہیں پہنچتا اپنی زبان کٹ دیں آپ کو زبان استعمال کرنے کا حق ہے ملکیت کسی اور کی ہے آریتن آریتن آپ کے پاس ہے امانت کے طور پر آپ کے پاس ہے اور امانت میں اتنا تصرف جائز ہے جتنا صاحبِ مال اجازت دے مثلا آپ نے ایک گاڑی لی کسی سے امانت کے طور پر حیدر آباد جانے کے لیے تو آپ نواب شاہ نہیں جا سکتے پھر اس پر کیونکہ جس کی یہ گاڑی تھی اس نے آپ کو فقط یہاں تک استعمال کرنے کی اجازت دی اس سے آگے استعمال کی اجازت اس نے نہیں دی یہ اس کے مال میں خیانت ہو جائے گی اگر اس سے ایک میٹر بھی آگے بڑھے یہ ساری چیزیں جو انسان کو اللہ نے عطا کی ہیں حضو جواری کی میں نے مثال دی ہے ساری چیزیں یہ خدا نے ہمیں استعمال کی اجازت دی ہے ان میں ہم کتنا استعمال کریں کتنا ان کو استعمال کریں کتنا تصرف کریں جتنی خدا نے اجازت دی ہے لذا زبان کو اس سے زیادہ استعمال نہ کریں جتنی خدا نے اجازت دی ہے آنکھ کو اس سے زیادہ استعمال نہ کریں جتنی خدا نے اجازت دی ہے یہی حق حیات بہترین دلیل کہ یہ انسان کا اپنا حق نہیں ہے خدا کا ہے وہ یہ ہے کہ خدا جب کہے اپنی حیات کا خاتمہ کا اردو یہ جائز ہے جنگ کے لئے جائیں آپ جہاد کے لئے جائیں یقین ہے آپ کو کہ جان چلی جائے گی وہ چلی جائیں وہاں یقین ہے زندگی جانے کا چلی جائیں جرم نہیں ہے نہ صرف جرم نہیں ہے بلکہ بہتی اچھا کام بھی ہے بہتی فضیلت بھی ہے بہتی ایک بہت بڑا امتیاز بھی ہے یہ جان دینا یہ بھی میری حیات ہے گار میں بیٹھ کر اپنے سار میں گولی مار لوں نہ صرف کوئی کمال نہیں کیا بلکہ امانت خدا میں میں نے خیانت کیے جرم کیا ہے میں نے دشمن آ کر اسی جگہ گولی مار دے اس نے میری حیات کا خاتمہ کر دیا میری زندگی کا یہ نہ صرف تجاوز نہیں ہے کسی کے حق پر بلکہ بہت بڑا کمال بھی ہے کیوں کہ آپ نے امانت اسی کو پلٹا دی جس کی یہ امانت تھی اسی کے حکم پر آپ نے یہ حق اسی کو پلٹا دیا جس کی یہ شہی تھی لیتا جہاد میں جنگ میں جان دے دینا یہ کمال ہے فضیلت ہے اپنے ہاتھ سے اپنی جان کا خاتمہ کر لینا یہ جرم تھا کیوں اس لیے کہ جس کا حق تھا اس حیات پر وہ کہے اس کو یہاں آکے خرج کر دو میں وہی خرج کر دو وہ کہے اس کو یہاں آکے استعمال کرو میں یہاں استعمال کرو وہ جہاں کہ اس کا خاتمہ کر دو میں اس کا خاتمہ کر دو لیکن اپنی مرضی سے میری مرضی نہیں چلتی کیونکہ میرا حق نہیں ہے یہ مجھے حق نہیں ہے اس پر میری ملکیت نہیں ہے یہ چیز پس انسانی حقوق کا دائرہ انسانی ملکیت سے معلوم ہو گیا ہے اب ہم آئیں دیکھیں جب انسان اپنی انفرادی زندگی میں اپنی ذات میں اپنی وجود اپنی حیات اپنے آزاؤ جوارے کا مالک نہیں ہے انہیں ختم نہیں کر سکتا اب آئیں انسانی معاشرے میں انسانی اجتماع میں آئیں ہم آیا انسان انسانی اجتماع کا مالک ہے انسان انسانوں کا مالک ہے ہرگز حق مالکیت انسان کو حاصل نہیں ہے جب حق مالکیت نہیں ہے یعنی مالکیت نہیں ہے حق پیدا ہی نہیں ہوتا حق کی پیدائش مالکیت کے شکم سے ہوتی ہے مالکیت کے پیٹ سے حقوق نکلتے ہیں جہاں مالکیت نہیں ہے حقوق بھی نہیں ہے میں جن چیزوں کا مالک نہیں ہوں ان پر حق بھی نہیں رکھتا انسان معاشرے کا مالک نہیں ہے انسان دوسرے انسانوں کا مالک نہیں ہے انسان اپنا مالک نہیں ہے پس معلوم یہ ہے کہ انسان نہ اپنے اوپر حق رکھتا ہے نہ دوسرے انسانوں پر کوئی حقوق رکھتا ہے یہ حق حق کے خدا ہے حقوق اللہ میں سے اگر یہ حقوق اللہ میں سے ہے بس سوک دیئے خدا کو خدا نے جہاں تک اس کو اجازت دیئے ان آزا و جوارے کی استعمال کی وہاں تک استعمال کرے معاشرے میں اجتماع میں آ کر جامعہ میں آ کر جتنی اللہ نے اس کو اجازت دیئے اس حد تک آ کر استعمال کرے تصرف کرے عمل کرے اس سے بڑھ کر اگر عمل کرے گا یہ خیانت کر رہا ہے حق خدا میں ملکیت خدا میں یہ خیانت کر رہا ہے خیانت کر رہا ہے انسان جرم کر رہا ہے اب اب ہم آئیں اپنی گفتگو کی طرف استمہید کو لے کر کہ کس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ انسان کے لئے قانون بنائے بس حق کی ہو رہی ہے حقوق کی آیا انسان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ انسانوں کے لئے قانون بنائے آئین بنائے ضابطہ بنائے سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ نہیں نہیں ہاتھ پہنچتا ہے انسان کو کیوں اس لئے کہ حقوق انسان کے پیدا ہوتے ہیں انسان کی ملکیت سے اور انسان کی ملکیت اتنی محدود ہے کہ اپنی ذات تک کا مالک نہیں ہے بس اپنی ذات کے لئے بھی انسان خود قانون نہیں بنا سکتا اگر بنایا یہ دوسرے کی ملکیت میں خیانت کیا ہی جرم کیا یہ حق نہیں پہنچتا آپ کے لئے بھی میں نہیں بنا سکتا قانون کیوں کہ آپ میری ملکیت میں نہیں ہیں جب میری ملکیت میں نہیں ہیں ملکیت سے حقوق پیدا ہوتے ہیں جب ملکیت کا ہی فقدان ہے حقوق کا بھی فقدان ہے مجھے کوئی حق بھی نہیں پہنچتا حقوق حاصل نہیں ہوتے مجھے اپنے پس سب سے پہلا مطلب یہ ہوا کہ یہی انسان جس کی بقاہ کے لیے ایک قانون کا ہونا ضروری ہے سوال یہ کہ یہ قانون کون بنائی قانون بنانے کا حق کس کو ہے حق پیدا ہوتا ہے مالکیت سے اور انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے حتی اپنا پس انسان کو حق کے قانون سازی نہیں اپنی ذات کے لیے نہیں ہے اس کو چیزے کے دوسروں کے لیے بنائیں اب آتے ہیں ہم قانون پس معلوم ہو گیا کس نے بنانا ہے اس ہی نے بنانا ہے جو مالک ہے اس چیز کا جس کے لیے قانون کی ضرورت ہے آئین کی ضرورت ہے ضابطے کی ضرورت ہے اس نے قانون بنا دیا اب قانون بنانے کے بعد ضرورت ہے اس قانون کے نفاظ کی چونکہ قانون کے بغیر بھی نوئے بشر باقی نہیں رہ سکتی اور قانون بن جائے لیکن نافذ نہ ہو اس کے بغیر بھی نفاظ کے بغیر بھی بنی نوئے بشر اپنی حیات کو جاری اور برقرار نہیں رکھ سکتی نفاظ چاہیے کون نافذ کرے یہ حق کس کا ہے حقوق بشر میں سے ہے یہ انسانیت کے حقوق میں سے ہے کہ انسان قانون بنائے اور اس قانون کو آ کر نافذ کرے یہ حق ہے انسان کو کہا تھا نہیں کیونکہ انسان مالک نہیں ہے جب مالک نہیں ہے اس کو حقوق بھی نہیں ہے جب حقوق نہیں ہے تو پس اگر اس نے آ کر قانون بنا کر نافذ بھی کرنا شروع کر دیا تو یہ بھی خیانت ہے کسی دوسری کی ملکیت میں یہ ایسے یہ جیسے آپ کے گھر میں میں آ کے قانون بناوں کب سوئیں کب جاگیں کس دروازے سے آئیں کس دروازے سے نہیں جائیں اپنا سامان کا رکھیں فرنیچر کا رکھیں آپ خود کہاں بیٹھیں اپنا مکان کتنے منزلہ بنائیں اس کے نقشہ کیا ہونا چاہیے آپ کے گھر کے میں قانون بناوں مجھے حق نہیں پوچھتا اور اگر میں نے زور استعمال کر کے اور اپنی قدرت اور طاقت کا سہارہ لے کر ایک عام اگر میں نے کر دیا تو میری ملامت کریں گے لوگ مضمت کریں گے جرم کیا ہے میں نے خیانت کیا ہے آپ کی کلم رو میں جا کر میں نے مداخلت کی ہے جو میرے لئے یہ جائز نہیں تھی بس آپ مجھے کیا کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے جس کی یہ کلم رو ہے جس کی ملکیت ہے اسی سے کہوں کہ وہ بھی قانون بنائے اور نفاذ قانون بھی وہی کرے یہ اسی کا حق ہے پس دین نے اس سے پہلے کہ حکومت کے بارے میں دین آ کر کوئی نظریہ بیان کرے پہلے اس نے حقوق کا تعین کیا ہے کہ حقوق بشر کا دائرہ کہاں تک ہے کلم رو کہاں تک ہے کہیں ایسے تو نہ ہو کہ ہم حقوق خدا کو بشر کے حقوق شمار کرنا شروع کر دیں اللہ کے حقوق انسان کے خاتے میں لکھنا شروع کر دیں قانون بنانا قانون نافذ کرنا یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے حقوق الہی میں سے ہے لیکن ہر دو مرحلوں میں قانون بنانا اور قانون نافذ کرنا یہاں ایک اور پیچیدگی پھر پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ حقوق بشر میں سے نہیں ہے حقوق اللہ میں سے ہے اور اللہ نے یہ کام کرنا ہے بشر کو حق نہیں پہنچتا تو بشر پھر کس طرح سے اللہ سے یہ قانون دریافت کرے اور اللہ کس طرح سے بشر پر یہ قانون نافذ کرے یہاں پر میں ایک اور نکتہ بہت ہی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور امید ہے کہ یہ نکتہ آپ کی بہت سارے شبہات کا بھی جواب واقع ہو جائے بہت سارے ایسے مسائل مشکلات فکری جو انسان کے ذہن میں کھٹکتی رہتی ہیں کبھی کبھی ان کا جواب بھی یہی سے معلوم ہو جائے گا اور یوں نہ چاہیے جب ایک ضابطہ ایک قانون ایک قائدہ کسی خاص مسئلے کے لئے بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق فقط اسی مسئلے سے ہے بلکہ اس سے ہزار گریں کھلنی چاہیے انسان کے لئے امیر علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ پیمبر اکرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک مسئلہ مجھے بتایا کرتے تھے تو اس سے میرے لئے ہزار باب علم کھلتے تھے اور ہر باب علم سے پھر میں خود ہزار باب علم کھول لیتا تھا یعنی ایک مسئلہ رسول اللہ بیان کرتے تھے اور علیہ السلام کو اس ایک مسئلے سے کتنی باتیں سمجھ میں آتی تھیں ہزار کو ہزار میں ضرب کریں کتنے ہو گئیں دس لاکھ ایک ملین یعنی رسول اللہ ایک مسئلہ بیان فرماتے تھے اور علیہ السلام کو کتنی باتیں سمجھ میں آتی تھی ایک ملین باتیں سمجھ میں آتی تھی ایک ملین علم دنیا سے ہوتا ہے اب ہمیں جو پیروانِ علی ہیں مقامِ علی تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں بھی ایسے ہوں لیکن اتنا تو ہو کہ اگر مولا کو ایک مطلب سے ایک میلین مطلب سمجھ آتا ہے تو اس مولا کے پیروکار کو ایک مطلب سے دس مطلب تو سمجھ میں آنے چاہیے مومن کی جو تعریفات میں سے ہے مومن کے اصاف میں سے ہے کہ مومن بہت صاحبِ فراست و ذکاوت ہوتا ہے فراست و ذکاوت اصافِ مومنین میں سے ہے اتقو فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْظُرُوا بِنُورِ وَجْهِ اللَّهِ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ نورِ خدا سے دیکھتا ہے حدیث میں مومن کی فراست سے بچو کہ وہ نورِ خدا سے دیکھتا ہے یہی فراست مومن کے لئے شرط ہے اس لئے ارض کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ اس نقطے کو فقط آپ اپنی اس گفتگو کے لئے ہی استعمال کریں کئی اور شبہات بھی اسے اگر ہیں ذہن میں سوچنے والوں انسانوں کے ذہنوں میں شبہات آتے ہیں شکوک آتے ہیں ان کو حل کرنے کے لئے کیا؟ وہ یہ مطلب ہے کہ ذاتِ خدا ون تبارک و تعالی حق کے قانون سازی فقط ذاتِ خدا کو حاصل ہے قانون جامعہ بشری پر نافذ کرنا فقط اللہ کا حق ہے دلیل اس کے لئے ارض کیا آپ کی خدمت میں لیکن یہ حق اب استعمال کرنے کی باری آتی ہے کہ اللہ قانون بناتا ہے انسان کے لئے اور اس قانون کو نافذ کرتا ہے انسان پر اس کے لئے دو تین مرحلے چاہیے ایک مرحلہ ذاتِ خدا سے یہ قانون دریافت کرنا لینا کیونکہ قانون کا حق کس کو ہو گیا فقط خدا کو تو اب ہے تو انسان کے لئے یعنی خدا نے اپنے لئے تو قانون نہیں بنانا انسان کے لئے بنانا ہے پس انسان تک پہنچنا چاہیے پس پہلا مرحلہ یہ ہوا کہ انسان یہ قانون ذاتِ خدا سے دریافت کرے جو اللہ نے اس کے لئے بنایا ہے دوسرا مرحلہ اس قانون کی تشریح تفسیر کی ضرورت ہے تیسرا مرحلہ اس قانون کے نفاظ کی ضرورت ہے فرد فرد بشر کو پورے جامعہ بشری کو معاشرہ انسانی کو ہر انسان کو اب ہر انسان کو ضرورت ہے ہر انسان پس کیا کرے ذاتِ خدا ون تبارک وطہ اللہ سے قانون دریافت کرے میں بھی اور آپ بھی وہ جو گزر گئے ہیں وہ بھی جو آئیں گے وہ بھی ہر انسان قانون کی تفسیر بھی جانتا ہو ہر انسان قانون کو نافذ بھی کر سکے یہ تین مرحلے خوبی ایک صورت یہ ہے کہ فرد فرد خود اللہ سے پیغام دریافت کرے یہ نہ ہونے والی بات ہے ممکن نہیں ہے کیوں؟ مگر اللہ میں قدرتِ خدا محدود ہے خدا میں اتنی قدرت نہیں کہ وہ فرد فرد کو اس کا قانون بتا دے یعنی ہر فرد ہم میں سے وہ خود دائریکٹ خدا کی ذات سے اپنا قانون لے اور پھر اس قانون کی تشریح بھی اللہ سے پوچھے اور اس قانون پر نفاظ بھی خود ذاتِ خدا کرے بغیر کسی واسطے کے یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے اللہ کے لئے ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے کیا جواب ذہن میں آتا ہے؟ ذاتِ خدا قدرتِ خدا کے لئے یہ این ممکن ہے کہ فرد فرد کو اس کے وضائف اس کے فرائض اس کے قوان اس کے حدود سب کچھ بتا دے اور اس کو اس کی تشریح بھی کر دے اور اس کو نافذ بھی کرے اس کی ذات پر قدرتِ خدا میں کوئی محدودیت نہیں یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ کہ قدرتِ خدا میں کوئی محدودیت نہیں ہے خب اگر قدرتِ خدا میں کوئی محدودیت نہیں ہے کیوں نہیں یہ کام ہوا پھر؟ کیوں یہ طریقہ خدا نے انتخاب نہیں کیا؟ فرد فرد بشر کو کسی واسطے کے بغیر قانون پہنچاتا اس کے لئے تشریح کرتا اور اس پر نافذ بھی کرے یہ تو ہمیں یقین ہے نا کہ ایسے نہیں ہوا یعنی آج تک ایسے نہیں ہوا کہ فرد فرد کی رسائی خدا تک ہو گئی ہو کس کمی کس میں قدرتِ خدا میں کوئی محدودیت نہیں ہے وہ جو عرض کر رہا تھا ایک بہت ہی اصول جہاں میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کے بہت سارے مشکلات حال ہو جائیں گی فکری اگر ہیں ذہن میں وہ اس کی باری اب آگئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی لینے دینے کا کوئی عمل واقع ہوتا ہے ہم بھی آپس میں روز مرہا یہ کام کرتے رہتے ہیں لینے دینے کا عمل میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں آپ لے رہے ہیں آپ مجھے ایک چیز دیتے ہیں میں لے رہا ہوں جہاں بھی ایک آدمی دینے والا ہو اور ایک لینے والا ہو ایک ذات دینے والی ہو اور ایک ذات لینے والی ہو لین دین جس کو ہم کہتے ہیں لینے دینے کا عمل لینے دینے کے عمل کے لیے دو چیزیں شارط ہیں ایک یہ کہ دینے والے میں دینے کی برپور طوانائی اور قدرت ہو دوسری شارط یہ ہے کہ لینے والے میں لینے کی برپور قدرت ہو دینے والے میں تکرار کرتا ہوں دینے والے میں دینے کی برپور قدرت ہو محدودیت نہ ہو آجز نہ ہو دینے سے اور لینے والے میں لینے کی برپور قدرت ہونی چاہیے اس وقت لینے دینے کا عمل انجام پا سکتا ہے اگر دینے والے میں دینے کی قدرت نہ ہو لینے والے میں لینے کی قدرت ہو لینے دینے کا عمل انجام نہیں پائے گا اور اگر دینے والے میں دینے کی برپور قدرت ہو لینے والے میں لینے کی قدرت نہ ہو تو بھی لیندین نہیں ہو سکتا خدا کی قدرت میں کوئی محدودیت نہیں ہے کوئی محدودیت نہیں ہے قدرت خدا میں لیکن صرف خدا کی دینے کی قدرت لا محدود ہونا یہ کافی نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے سب کچھ انسان کو مل جائے بلکہ جتنی خدا میں لا محدود قدرت ہے لے دینے کی اتنی انسان میں بے پناہ قدرت ہونی چاہیے لینے کی پھر جا کر یہ عمل انجام پاتا ہے اللہ نے بھی بناہ قدرت ہے پھر کیوں فرد فرد بشر محروم ہے فیض خدا سے خود واسطے کے بغیر نہیں لے سکتا میں نے کہا نا اگر آپ اہل فکر ہیں کہ انشاءاللہ ہیں سوچ بچار خدا نے عقل دیئے سوچنے کے لیے سوچنے والے کو ہر قدم پر ایک مشکل پیش آتی ہے فکری لیکن جو چلتا ہی نہیں ہے معذور ہے چلنے سے یہ خود چلتا نہیں ہے کبھی اس کو ٹکر نہیں لگتی کبھی لگی ہے اس کے پاؤں میں کبھی موچ آئی ہے کبھی ٹکر لگی ہے اس کو نہیں لگتی کیوں چلتا ہی نہیں ہے جن کو کبھی کوئی فکری مشکل پیش نہیں ہے یہ اس کا مطلب ہے سوچتے ہی نہیں ہیں سوچنے والے کو تو ہر قدم پر ایک مشکل پیش آتی ہے فکری اہل فکر کو مشکلات پیش آتی ہیں لیکن مشکلات کا حل چاہیے مشکلات حل مانگتی ہیں اپنا مشکلات کی حل کی کچھ چابیاں ہوتی ہیں مشکلات تالے ہیں فکری تالے ہیں یعنی کبھی فکر پر تالہ پڑ جاتا ہے اس تالے کو کھولنے کے لیے کیا چاہیے چابی مشکلات پیش آتی ہیں اب میں آپ کے سامنے روایت پڑھتا ہوں حدیث پڑھتا ہوں کیا کہ سوال مفتاح العلم سوال کیا ہے مفتاح علم ہے یعنی سوال علم کی کنجی ہے علم کی چابی ہے سوال کرنے سے علوم کے تالے کھولو مشکلات کے تالے کھولو پوچھو حل کرو مشکل کو اور وہ کنجیاں اور وہ چابیاں یہ ہیں یہی موٹے اصول یہ جو ایک آپ کے خدمت میں آج بیان کر دیا ہے کہ لینے دینے کا عمل اس کی دو شرطیں ہیں دو رکن ہیں ایک یہ کہ دینے والے میں بے پناہ قوت ہو برپور اور دوسری یہ کہ لینے والے میں بے پناہ قدرت ہو مثلا آپ ملینر ہیں آپ نے بے پناہ قدرت ہے دینے کی آپ چھ ماہ کے بچے کو نو ماہ کے بچے کو ایک سال کے بچے کو دیں اپنی ساری سروت اس کے ہاتھ میں دیں اس میں لینے کی قوت نہیں ہے آپ میں دینے کی قوت ہے اس میں لینے کی قوت نہیں دوسری مثال دوں دیکھیں یہ فرنیچر پڑا ہوا ہے اور یہ کسی ماہر ہاتھوں نے بنایا ہے ایک بہت ہی ماہر نجار جس نے یہ یا ایک بہت ہی ماہر میمار جس نے یہ ویلڈنگ بنائی میز بنائی کرسی بنائی صرف میمار اور نجار کی مہارت کافی نہیں ہے کہ میز بان جائے بلکہ وہ مواد وہ لکڑی جو آپ نے اسے دی ہے کہ اس کی میز بناو کرسی بناؤ اس میں میز بننے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے یعنی میمار میں یا نجار میں میز بنانے کی برپورت قوت ہونی چاہیے لکڑی میں میز بننے کی برپورت قوت ہونی چاہیے لیتا اگر آپ اس کو کیلے کا درخت کیلے کا درخت دیکھائیں نا کیلہ کھایا تو ہے نا کھایا تو ضرور ہے ایک درخت بھی تو ہوتا ہے تنہ ہوتا ہے اس کا آپ ایک بہت ہی ماہر نجار دنیا کا بلائیں مو بولی اجرت دیں اس کو اس کو کہیں کہ میرے لیے ایک یہ میز بناو کرسی بنو کیلے کے درخت کی وہ کہے گا کہ دو برابر اجرت مجھ سے لے لو یہ کام مجھ سے نہ کرو آپ یہ نہیں اس کو کہہ سکتے کہ آپ میں میں نے تو سنا تھا کہ آپ میں برپور قدرت ہے میز بنانے کی آپ تو بڑے ماہر ہیں وہ کہے گا اس میں کیا شاہ کہہ کہ میں ماہر مجھ میں بنانے کی پیپنا قوت ہے لیکن اس میں بننے کی قوت نہیں اس میں بننے کی قوت نہیں ہے مجھ میں بنانے کی قوت ہے مجھے ایک ایسی شاہد ہو کہ جو بن سکے نہ بننے والی چیز مجھے دے رہے ہو اللہ کی ذات میں بے پنا قوت ہے دینے کی اور ہر انسان کو دینے کی قوت ہے لیکن ہر انسان میں اللہ سے لینے کی قوت نہیں ہے اب یہ آپ کی ذہنی جستجو ہے اس قائدے کو لے کر اب نکل جائیں آپ اپنی مشکلات کے سراغ میں جائیں اس کنجی سے آپ طالعے کھولیں حل کریں جہاں جہاں فکری مشکلاتی تھی اب کھولیں اس کو حل کریں خدا ون طالع کا فرمان بھی ہے ایک آیت لی پڑھوں مانا یہ ہے اس آیت کا وہ سادہ سی آیت ہے مانا یہ بنتا ہے اس کا کہ ہم نے ہمارا کامے آسمانوں سے پانی نازل کرنا پانی بارش برسانا ہم بارش یوں نہیں کہ ایک خاص گھر کے لیے نہیں برسا رہے ایک خاص ندی نالے کے لیے نہیں برسا رہے بلکہ ہمارا کامے بارش برسانا چھتوں پر بارش برسانا سین پر بارش برسانا خیابان پر بارش برسانا گلی کچھے میں بارش برسانا ہر جگہ ہمارا کام ہے بارش برسانا لیکن بارشوں کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بساؤ کا بہت چھوٹی سی نالی میں تھوڑا سا پانی جا رہا ہوتا ہے ساتھ ایک نالی ہے اس میں بہت زیادہ پانی جا رہا ہوتا ہے اور ادھر ایک دریا ہے جو بہت ہی تغیانیم سے بہرہ آئے یعنی ہمارا کام ہے آسمان سے بارش برسانا لیکن ندیاں نالے جو بہرہ نکلتے ہیں تو اس مقدار میں اور اس اندازے کے مطابق بہرہ نکلتے ہیں جتنی ان میں ذرفیت ہیں بارش ہو رہی ہے ہم سب گئے پانی لینے کے لیے میں یہ گلاس لے گیا چھوٹا سا آپ ایک بالٹی لے گئے دوسرے صاحب ایک ٹب لے گئے تیسرے ایک ڈرم لے گئے چھوٹے نے ایک ہوس کھوٹ دیا بارش میرے لیے نہیں مرسی صرف میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے سب کے لیے اب جب بارش ختم ہوئی جی اپنا اپنا پانی سمیٹھو میں یہ گلاس اٹھا کے لے آیا اندر آ کے بیٹھا ناک بھون چڑھا کے کیا کہوں کہ یہ کیا خدا کے خزانے میں کوئی کمی تھی جو اتنا سا پانی مجھے دیا ہے اس کو ٹب بار کے دیا ہے اس کو ہوس بار کے دیا ہے مجھے یہ گلاس بار کے دیا ہے اللہ کی آواز آئی گی کیا کہ میں نے تو سب کے لیے برسائی تھی تو ذرس ہی چھوٹا سا لے کر آیا پس یہ گلاہ اگر کرنا ہے تو کس سے کرو کہ کیوں کم دیا خدا نے چونکہ اس چھوٹے سے گلاس میں اس سے زیادہ پانی آ ہی نہیں سکتا خدا کی قدرت بیپناہ ہے گلاس کی اندازہ بیپناہ نہیں ہے اس کے طول آئی بہت محصول ہے اپنی ذرسیت بڑھاؤ اپنی لینے کی قوت بڑھاؤ دینے والے میں کوئی کمی نہیں ہے فقط لینے کی قوت بڑھاؤ ساری کوشش جو کرنی ہے دینے والے کو نہیں اکسو بس اوقات ہم کیا کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں غافل ہے پتہ نہیں ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا پتہ نہیں توجہ ہی نہیں ہے اس کی ہماری طرف اس کی نظر انعائیت بھسروں پر پڑی ہوئی ہے شاید ہم پہ نظری نہیں پڑتی اس کو نہیں اکسو اس کے بارے میں سوئزن نہ کرو وہ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں چھوٹی سی پیالی پکڑی ہوئی ہے اور وہ بھی منتظر ہے دینے کا دیکھیں جس طرح سے پیاسا چشمی کی انتظار میں ہوتا ہے چشمہ پیاسی کی انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور میرا گوارہ پانی پیئے دینے والا لینے والے کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے لینے والا دینے والے کو اکسار آیا ہے وہ پکار کی کہتا ہے اپنی ذرفیت بڑھاؤ یہ وہ قائدہ تھا ارد کیا ہے کہ اس سے آپ موضوع سے ہٹ کر جو مسائل ہیں ان کی طرف بھی جا سکتے ہیں اب وہیں اس کو موضوع سے رفت دیں موضوع یہ تھا ہمارا کہ قانون خدا نے بنایا ہے اور حق بھی اللہ کا ہے قانون نافذ کرنا بھی خدا کا حق ہے حقوق بشر میں سے نہیں ہے کیونکہ کہا تھا کہ انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے اپنی ذات کا مالک نہیں ہے جا جائے گی دوسری معاشرے کا مالک ہو اب یہ قانون جو اللہ نے بنایا اور نفاظ کا جو مرحلہ آیا اور تشریح اور تفسیر کا جو مرحلہ آیا ہر انسان اللہ سے قانون دریاف نہیں کر سکتا نہ اس وجہ سے کہ اللہ ہر ایک کو دے نہیں سکتا بلکہ ہر ایک اللہ سے لے نہیں سکتا خب پھر کیا کیا جائے اب مشکل یہاں بن پڑی ایک طرف سے اللہ سے قانون میں لے نہیں سکتا دوسری طرف سے خود بھی قانون بنانے کا حق نہیں ہے وہ پھر کیا کریں یا تم مجھے دے دو پھر حق جو اپنا حق ہے مجھے صوف دو میں قانون بناوں یا پھر کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ میں قانون وہاں سلاست ہوں دونوں کا امنی ہو سکتے ایک درمیانی راستہ ہے وہ کیا دوسرا قائلہ قانون کہ بعض انہی انسانوں میں سے انہی میں سے ہو اللہ ذی بعصا فی الامیین رسولا منہم انہی میں سے بعض انسان ایسے ہوں کہ جن میں لینے کی قدرت اتنی ہی ہو جتنی اس میں دینے کی قدرت ہے وہ آئے اللہ سے قانون دریافت کریں جس کو قرآن کی زبان میں نبی اور رسول کہتے ہیں وہ دریافت کریں کیوں کیوں وہ دریافت کریں میں اور آپ نہ کریں اب پتہ چل گیا کہ مجھ میں اور ان میں کتنا فرق ہے بالو ہو گیا نا یہاں سے کتنا فرق ہے نبی ہر ایک کو خدا ہر ایک کو نبی نہیں بناتا ہر ایک کو رسول نہیں بناتا وہ جس میں لینے کی یعنی اللہ کا فیض اللہ کی رحمت اللہ کا قانون اللہ کا عطیہ لینے کی اتنی ہی قوت جتنی اللہ میں دینے کی قدرت ہے اسی کو نبی کہتے ہیں اسی کو رسول کہتے ہیں وہ یہ قانون دریافت کریں اور پھر اس میں اتنی بھی قوت اور توانائی ہو کہ وہ آ کر اس کو لوگوں کے لیے پہنچائے تبلیغ کریں صرف دریافت کرنا ایک فرد کا کافی نہیں ہے وہ پہنچائے پہنچا کر پھر اس کی تفسیر کرے لیکن یہ سارے کام کرنے پھر بھی مقصود حاصل نہیں ہوتا مقصود حاصل ہوتا ہے اس سے کہ دریافت کرے ابلاغ کرے تشریح کرے اور نافذ کرے نفاظ بھی کرے یہ چار کام یہ چار کام جب تک وہ نہیں کرے گا معاشرہ بشری قانون سے خالی رہے گا اور قانون کے بغیر بنینو بشر کی حیات خطرے میں ہیں پس صحیح قائدے کی بات یہ ہوئی کہ یہ دریافت کرے ایک ابلاغ کرے دو تفسیر کرے تین نفاظ کرے چار یہاں سے اب پہلے تین مرحلے معلوم ہو گئے نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے قانون لے سمجھتے جائے ابھی نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے قانون لے رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا قانون پہنچائے نبی کا کام ہے فقط لینا رسول کا کام ہے پہنچانا رسول یعنی قاسد مبلغ رسول کا کام پہنچانا ہے رسالت کہتے ہی پہنچانے کو پہنچائے اور پھر اس کی تفسیر بھی کرے لیکن ایک چیز باقی رہ گئی ہے اس کا نفاظ اب یہاں سے تین منصب پیدا ہو گئے توجہ فرمائیں گے تین منصب پیدا ہو گئے ایک منصب ہے ایک منصب قانون لینے کی وجہ سے ایک منصب قانون پہنچانے کی وجہ سے ایک منصب قانون نافذ کرنے کی وجہ سے تفسیر اسی رسولی کا کام ہے اسی منصب میں آ جاتی ہے یعنی چار کام ہیں تین منصب قانون لینے کی وجہ سے جو منصب پیدا ہوا وجود میں آیا منصب نبوت ہے قانون پہنچانے سے جو منصب پیدا ہوا منصب رسالت ہے اور قانون نافذ کرنے سے جو منصب پیدا ہوتا ہے منصب حکومت ہے تین منصب ہو گئے نا کون سے رسالت نبوت اور حکومت یہ تینوں منصب اس باس کا نتیجہ تینوں منصب کس کا حق ہے کون دے انسان کوئی بھی یہ تینوں منصب خود آپس میں تقسیم کر لیں ایک کو رسول بنا دیں ایک کو نبی بنا دیں ایک کو حاکم نا یہ تینوں منصب کس کے ہو گئے اللہ کے یعنی نبی بھی بنانا ہے کس نے اللہ نے رسول بھی بنانا ہے اللہ نے اور حاکم بھی اللہ نے یعنی یہ تین منصب منصب الہی ہو گئے حق کے خدا ہیں تینوں حق کے خدا ہیں ووٹ سے الیکشن سے نبی الیکٹ ہوتا ہے ہوا ہے کبھی آج تک نبوت کے انتخابات ہوئے مونگلے کسی گمراہ فرقے میں ہوتے ہو اکل مندوں میں نہیں ہوئے آج تک نبوت کے انتخابات رسالت کے ہوئے نہیں ہوئے وہ بھی نہیں سکتا چونکہ یہ آپ کا حاکی نہیں ہے آپ کا منصب ہی نہیں ہے یہ منصب خدا کا ہے حکومت بھی یعنی نفاز نفاز قانون دریافت قانون نبوت منصب نبوت تبلیغ قانون منصب رسالت نفاز قانون منصب حکومت پس تینوں ہو گئے منصب الہی خدای منصب یعنی اللہ تقسیم کرے اللہ دے فقط کسی بشر کے حکومت کے زمرے میں یہ آتے ہی نہیں حکومت بشر میں سے نہیں ہے حقوق اللہ میں سے بس معلوم ہو گیا حقوق بشر کا دائرہ بھی اور حقوق اللہ کا دائرہ بھی چونکہ جب انسان انتخابات ہوتے ہیں آپ اپنا ووٹ ڈالتے ہیں میں اپنا ووٹ ڈالتا ہوں یہ ووٹ کسیز کا نام ہے ووٹ جو ہم کہتے ہیں یہ کسیز کا نام ہے ووٹ کہتے ہیں حق اظہار حق کے رائی اظہار حق کے رائی اظہار حق کے انتخاب خب اظہار اس وقت کریں جب آپ کو حق پہنچتا ہو اور حق اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کا منصب ہو اگر یہ منصب ہی نہیں ہے میرا تو میرا حق بھی نہیں ہے اگر میرا حق نہیں ہے مجھے اس کے اظہار کبھی کنجائش میرے لئے نہیں ہے ووٹ کلنا یعنی اپنے حق کا اظہار کرنا حق انتخاب کا اظہار کرنا یہ انتخاب میرا حق کی نہیں ہے جب میرا حق نہیں ہے میں اس کا اظہار کیوں کر کروں غلط کر رہا ہوں ہوا ہے کبھی ہم نے ہندوستان میں وزیراعظم کے انتخابات کے ووٹ یہاں ہم نے ڈالے ہو پڑھیں کبھی ایسے کسی اور ملک میں امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں یا ووٹنگ پاکستان میں ہو رہی ہے ہم میں ہو رہا ہوں یعنی پاکستانی شہری ووٹ ڈالیں اگر ڈالیں دنیا ہنسے گی مزاک وڑھائیں گے مسکرہ کریں گے دیکھو یہ نادان وہاں اظہار حق کر رہی ہیں جہاں پر ان کو حق ہی نہیں پہنچتا ہنسے گے نا لوگ پس جہاں حق نہ پہنچتا ہو وہاں اظہار حق کے انتخاب کرنا تمسکرہ ہے مسکرہ ہے تو جہاں ہمیں حق پہنچتا ہی نہیں ہے حاکم انتخاب کریں وہاں پر انسان خود ووٹ ڈال کے اپنے لئے حاکم انتخاب کریں یہ بھی مسکرہ ہے یہ بھی مزاق ہے البتہ چونکہ ہمارے نفع میں ہے لیزا ایک دوسرے کا مزاق نہیں اڑاتے لیکن ہے مزاق کے بات ہے یہاں سے آپ دیکھ پہلے وقت ہتم ہوگے فقط ایک کلبا ایک نکتہ جو کل کے لیے آپ کے سوچنے کا مواد کونسا وہ یہ ہے ان کے درمیان جو فرق ہے وہ یہی سے پیدا ہو گیا ابھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کونسا مسئلہ علم فقہ کا مسئلہ ہے اور کونسا مسئلہ اصول دین کا مسئلہ ہے اس کی یہی سے ابتدا ہو جاتی ہے بس کل ہم یہی بیان کرنا کہ حکومت رسالت نبوت یہ تین منصف یہ آیا علم فقہ کے مسائل ہیں یا علم اصول کے مسائل ہیں علم فقہ کا مسئلہ صرف اس سے نہیں بن جاتا کہ فقہ کی کتاب میں آ جائے تو فقہی مسئلہ ہو گیا ہے اصول کی کتاب میں لیکھ دیں تو اصولی مسئلہ ہو جائے نہ یوں نہیں ہوتا علم فقہ کے مسئلے کی اپنی ایک میار ہے کسوٹی ہے علم اصول کا ہونے کی بھی ایک کسوٹی ہے اور پھر ہمارے فرائز بھی دونوں کے مقابلے میں جدہ جدہ ہیں وقت تمام ہے کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس بارے میں آرد کریں تھوڑا ایک کنفیوجن بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال تو اس کو باقیدہ نہیں کہہ سکتے ہماری یعنی جو کل آپ کی بحیث تھی اس سے متعلق بات ہے کل ہمارے بھائی نے سوال پوچھا تھا ختم نبوت کے بارے میں تو اس کا جواب دیتے وقت ہم نے ایک امارت بنائی تھی ٹھیک ہے اس میں یہی تھا کہ ہر نبی جو ہے آیا ہر پیغمبر آیا اس نے ایک 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 لوگوں کی کیا تکثیر تھی جو اس عمارت میں رہ رہے تھے جو کہ مکمل نہیں اس لیے کہ عمارت میں بیٹھنے والے ہمیشہ ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے کبھی عمارت میں بیٹھی ہوئی کلاس کلاسے اول ہوتی ہے ادنا کبھی کلاسے دووم کبھی کلاسے سیوم کبھی چہاروم اور کبھی وہ آخری کلاس اس تعلیمی نصاب کی آخری کلاس فرض کر لیں دہوں اب ایک عمارت ہے اور اس کے معلم اسی عمارت میں پہلی کلاس کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں پہلی کلاس کے افراد کو پہلی کلاس کی سطح کا معلم چاہیے اور پہلی کلاس کی سطح کی عمارت چاہیے اس کو پہلی کلاس کے بچے کو کلاس دووم کا نصاب نہیں پڑھایا جا سکتا نصاب بھی تدریجاً بڑھنا چاہیے نصاب کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ نصاب پڑھنے والوں کی صلاحیت اور استعداد بھی آشتہ آشتہ یہ دو کالم ہیں جن کو ایک ساتھ ترقی کرنی ہے ایک طرف سے یہ نصاب کا کالم بڑھتا جائے اور ایک طرف سے وہ جو نصاب کی تعلیم پا رہے ہیں ان کی صلاحیت کا کالم بھی بڑھتا جائے لذا ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب تعلیم آسمانی ایک نبی خدا لے کر آئے کس کے لیے؟ بشریت کے لیے انسانیت کے لیے اس انسانیت کی اپنی ایک سطح تھی ایک درجہ تھا اس کا جتنا ان کا درجہ تھا جتنی ان کی سطح فہم تھی اتنی ہی تعلیم معلم کی طرف سے نازل ہوئی اور معلم بھی اسی سطح کا مقرر ہوا جس سطح کی وہ متعلم تھے جس سطح کے شاگر تھے خب آپ کو معلوم ہے کہ پہلی کلاس جب پہلی کلاس کا سلیبس پڑھ لیتی ہے تو کلاس کی سطح تھوڑی سی بلند ہو جاتی ہے اوپر آ جاتی ہے نا یوں نہیں ہوا کہ پہلی کلاس کو نکال دیا گیا دوسری کلاس آگے اس کی جگہ بٹھا دیا ہم نے کلاس دو وم میں ایسے نہیں ہوتا وہی جو کلاس اول ہے وہی کلاس دو وم میں پہنچی ہے اب جب کلاس دو وم میں آگئی اب پھر کلاس اول کا معلم اور کلاس اول ہی کی پہلی اردو کی پہلی کتاب پھر پڑھائیں ان کو کلاس دو وم میں بھی اس سے تو رک جائیں گے یہ قدری جن اوپر نہیں آئیں گے کمال تک نہیں پہنچیں گے نہ نساب کمال تک پہنچے گا نہ کلاس پس کیا ہونی چاہیے کلاس اول کا نساب پڑھ لینے کے بعد اس کلاس میں استعداد پیدا ہو گئی ہے ایک نساب بالاتر ایک سلیبس ایک اور درجے کا اس کو پڑھائی جائے اب دوسرے درجے کا جب سلیبس آیا تو معلم بھی تبدیل ہو گیا نساب بھی بدل گیا معلم بھی تبدیل ہو گیا تیسری کلاس میں آئے چوتھی کلاس میں آئے کیا ہوتا رہا دونوں کام ہوتے رہے معلم بھی بدلتا رہا نساب بھی بدلتا رہا حتیٰ کہ آپ پہنچے اس کلاس میں جو آخری کلاس ہے جہاں سے فارغ و تحصیل ہوا جاتا ہے اس کے بعد کسی اور کلاس میں نہیں جانا آخری کلاس آخری کلاس میں جب آپ پہنچے نتیجہ کیا ہوا کہ اب معلم کے بعد بھی کوئی معلم نہیں آئے گا نساب کے بعد بھی کوئی نساب نہیں آئے گا چونکہ کلاس اپنے نساب کو بھی تکمیل کر چکی ہے اور آخری معلم جس میں یہ نتاب تعلیم دینا تھا وہ معلم بھی آ چکا ہے لیزہ جب نساب بھی مکمل ہو جائے اور اس نساب کا معلم بھی اس کی تعلیم دے دے نہ نئے معلم کی ضرورت ہے اور نہ نئے نساب کی ضرورت ہے اب اس کلاس کو قیامت تک کے لیے جہاں سے اوپر کوئی اور کلاس ہوئی نہیں سکتی قیامت تک کے لیے یہی نساب رہے گا اس کلاس کا اور یہی معلم رہے گا اس کا جو لے کر آیا ہے یہ پس جو جو مثال دی تھی امارت کی وہ ایٹوں کی مثال دی تھی کہ آخری ایٹ لگانے والا امارت کمپلیٹ کرنے والا معلم اب محافظ کی ضرورت ہے اس کو اب مثال دی آپ کو اس امارت میں کلاس کی مثال دی کہ ایک کلاس اول ہے اور وہ کلاس پہنچی کلاس ہے دہوں تک جو آخری کلاس ہے ہمارے فرض میں آخری کلاس ہے دہوں پر جا کر آگے کوئی کلاس نہیں ہے پس اس کلاس دہوں کا جب نساب آ جائے نسابی بورڈ توڑ دیا جاتا ہے اب مزید نساب نہیں بنے گا کیونکہ یہ نساب تمام ضرورتیں ان لوگوں کی پوری کرتا ہے ایک لکتہ شاید آپ کے ذہن میں پھر یہ سوال آ جائے کس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ہم ہیں جو آخری کلاس کا نساب پڑھ رہے ہیں ہم سے پہلے گزرنے والی قوموں نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط چھوٹی کلاسوں کا نساب پڑھا ہے تو پھر ان کے ساتھ تو زیادتی ہوگی یا تو انہی قوموں کو یہاں تک لائے جاتا وہ قومیں تو یہاں نہیں پہنچیں وہ قومیں چھوٹا نساب اور وہ پہلا افتدائی نساب پڑھ کر چلی گئی ہم بعد میں آئے بڑا نساب ہم نے پڑھ لیا کلاس دہم ہمارے نصیب میں ہو گئی ممکن ہے یہ سوال ہو نا یہ ایسا نساب ہے کہ جب آپ نے پہلی کلاس کا نساب بنایا پہلی کلاس کا نساب پڑھا لینے کے بعد دوسری کلاس کا جب نساب بنایا تو دوسری کلاس کے نساب میں پہلی کلاس والا سارا نساب موجود ہے تیسری کلاس میں پہلی کلاسوں کا سارا نساب موجود ہے اور دسمی کلاس کے نساب میں پہلی ساری کلاسوں کا نساب موجود ہے یعنی ان کی ساری خوبیاں اس میں ہیں ان کے سارے محاصن اس میں ہیں ان میں جتنے نقاط قوت تھے وہ سارے اس میں ہیں فقط وہ چیزیں نہیں ہیں جو چھوٹی کلاس ہونے کی وجہ سے اس نساب میں تھیں وہ صرف کا حسکار دی گئے ہیں لیکن تکامل انسان اور تکمیل انسان کے لیے وہ نساب ہرگز کافی نہیں تھا لذا جتنی بشریت تھی اتنا نساب تھا اب اس میں چونکہ انبیاء کی ان کابشوں سے ان تعلیمات سے ان آسمانی کتب سے ان عدیان سے ان شرائع آسمانی سے یہ کاروان کلاس انسانی اب اس کو قوموں میں نہ تقسیم کریں امتوں میں نہ تقسیم کریں یہ ایک کلاس ہے یہ ایک کلاس ہے یعنی انسانیت ایک کلاس ہے انسانیت ایک شاگرد واحد ہے انسانیت کا نساب ہے نہ قوموں کا نساب شریعتیں انسان کے لیے ہیں آئین آسمانی انسان کے لیے ہیں یہ انسان نہ انسان خاص زید اور عامر اور باکر نہ نوئے انسان اس وقت بھی نوئے انسان تھی آج بھی نوئے انسان ہے نوئے انسان کی تکمیل کا نساب وہاں سے شروع ہوا یہاں پر آ کر کمپلیٹ ہوا اس کا آخری صفحہ لکھ کر بند کر دیا گیا اب فقط اس کو پڑھاتے جو قیامت تک اس میں اور اضافی کی گنجائش نہیں ہے تو آپ نے اس میں جو کہا پہلی ایک بات تو اس میں یہ پتہ ہوتی ہے کہ کیا شرائع اس آسمانی میں کوئی اقتلاف نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ نے یہ کہا کہ پچھلا نساب آگے شامل ہوا اس کا مطلب پچھلے نساب کی کوئی تردیب نہیں کی گئی ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کے کہنے کا مطلب آپ کے کہنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول سے پہلے جو ہے لوگوں کا سطحے فہم ریوز میں جا رہا ہے کہر آدم علیہ السلام کے وقت لوگوں کا سطحے فہم کیا ہوگا یہ تو سوچنے کی بات ہے اور رسول کے بعد جو ہے لوگوں کا سطحے فہم برابر رہا ہے کیا یہی مطلب ہے آپ کے کہنے کا اس لئے میں نے آرز کیا نا کہ آپ یعنی آسمان سے جو دین اترا ہے آسمان یعنی خدا کی طرف سے نا یہ اس نیلی چھت سے جو کچھ اترا ہے وہ تو امیانہ تصور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئین اترا ہے وہ آئین قوم کے لئے نہیں آیا سابقہ انبیاء بھی جو کچھ لے کر آئے وہ کسی قوم کے لئے لے کر نہیں آئے تھے یعنی دین یہود قوم یہود کے لئے نہیں تھا انسانیت کے لئے تھا بشریت کے لئے تھا دین مسیحیت بشریت کے لئے تھا نا فقط مسیحیت کے لئے تھا اور بھی اگر ادیان آسمانی ہیں تو وہ بھی بشریت کے لئے ہیں اور اگر اسلام شریعت اسلامیہ آئی ہے تو وہ بھی بشریت کے لئے ہیں نہ ایک خاص قوم کے لئے عربوں کے لئے یا معاصر لوگوں کے لئے یا یہاں سے بعد ٹک کے لئے بشریت کے لئے بشریت ایک زنجیر ہے جس کے حلقے آپس میں متصل ہیں ایک مرتبہ بشریت کو آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں چیروں کے شکل میں میرے شکل میں آپ کی شکل میں انسان و ان مسادیک اور ان افراد کی شکل میں لیکن ایک مرتبہ نہ آپ قوموں میں بانٹ بانٹ کے نہ دیکھیں بشریت کو ایک مجموعہ پشر ایک بشریت کو دیکھیں دیگر مخلوقات کی مقابلے میں بشریت ایک نو ہے ایک سنف ہے بشریت حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ایک بشریت ہے اس ایک بشریت نے مرحلوار تکامل کیا ہے تدریجن یعنی پوری بشریت ایک انسان کی مانند ہے ایک انسان بچپن سے پیدا ہوتا ہے پیدا ہو کر یہ ترقی کرتا ہے اور ترقی کر کے ایک سن بلوک کو پہنچ جاتا ہے پوری بشریت حضرت آدم سے لے کر قیامت تک یہ پوری بشریت ایک انسان کی طرح ہے اس کا ایک پیدائش تھی اس بشریت کی نہ حضرت آدم کی بشریت کی پیدائش بشریت کی پیدائش کا ایک بچپن تھا اس کا ایک لڑکپن تھا اس کی ایک جوانی تھی اس کا ایک بلوگ تھا اور اس کا ایک کمال ہے یہ ایک زنجیر کی طرح یا کہیں کہ انسان واحد کی طرح ساری بشریت اولین انسان سے لے کر آخرین انسان تک یا آج تک کہیں آپ یہ مجموعہ بشریت کا یہ متصل حلقات ہیں اس نے اس طرح سے تکامل تدریجن تکامل کیا ہے جس طرح سے ایک بچہ تدریجن تکامل کر رہا ہے آہستہ آہستہ وہ اس کی عمر کے حصے ہیں وہ سارے لہذا اس کو قوموں میں نہ باٹیں کیوں نہ کہیں کہ فلان قوم فلان قوم فلان قوم کا نبی بشریت کا نبی فلا بشریت کا دین فلا بشریت کا نبی فلا بشریت کی شریت فلا یہ سلسلہ آتا رہا ہر شریت کے بعد ایک دوسری شریت آئی ہر بشریت کے ایک حلقے کے بعد ایک دوسرا حلقہ آیا یعنی وہی نوے بشر تکامل کر رہی ہے نوے بشر تکامل کر رہی ہے نوے بشر کی بقا ہے اس میں اس نوع بشر کو ایک بنا کر دیکھیں ایک واحد کے طور پر دیکھیں ہاں صاحب آپ نے بتا ہے کہ لین لین کا جو مسئلہ بتا ہے کہ اس میں دینے والے کا ضرف بہت بڑا ہے اور کوتا ہی لینے والے کی طرف سے تو جب دینے والے کا ضرف بہت ہی بڑا ہے تو اس نے پھر یہ لینے والے کم ضرف کیوں بنائے یعنی وہ چاہتا تو اس کے پاس اتنا بڑا ضرف ہے کہ وہ ہر شخص میں صلاحیت پیدا کر دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تو کیوں ایسا نہیں کیا جبکہ اس کے پاس تو کمی نہیں ہے خوب سوال ہے یہ ہر ذہن میں آنا چاہیے تھا یہ سوال کہ جب دینے والے میں بے پناہ قوت ہے دینے کی اور لینے والے میں محدود قوت ہے تو یہ دینے لینے کی قوت بھی تو اسی نے دیئے یہ تو ہمیں خود نہیں بنایا اپنی قوت جواب یہ ہے اس کا کہ دینے والے نے ہمیں جو قوت دیئے لینے کی قوت یہ ذرف لینے کا جو ذرف دیا ہے یہ کوئی ٹھوس ذرف نہیں دیا اس نے آپ کے اسطلاح کے بقول لچکڈار کیا کہتے ہیں آپ اس کو فلیکسیول لینے کی قوت اس نے دیا ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ذرف ایسا ہے جس طرح سے آج مسلم دیکھیں نا بعض ایسی چیزیں ہیں فلیکسیول ہیں نا ایسی جن میں سکڑنے کی بھی قوت ہے اور پھیلنے کی بھی سردیوں میں کیا ہے وہ سکڑ جاتی ہیں گرمیوں میں پھیل جاتی ہیں پلاسٹک موم ایسی چیزیں ہیں نا کہ اس کو اگر ٹھنڈا کرے تو سکڑ جاتی ہے گرم کرے تو اس کو پھیل جاتی ہے ایک ذرف ایسا ہے اور اس کے سکڑنے اور اس کے پھیلانے کا کام کام یہ خود انسان کے اپنے اختیار میں ہے یعنی پہلے پہلی یوں ہوا تھا کہ خدا نے سب کو مساوی سب کو مساوی استعداد دی صلاحیت دی ذرف سب کو ایک جیسا دیا سب کو ایک جیسے پیالے دیئے لیکن یہ کہا کہ دیکھو یہ پیالے ایسے ہیں یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں یہ سکڑ بھی سکتے ہیں یہ پھیل بھی سکتے ہیں یہ اس خصوصیت کا پیالہ دے رہا ہوں ہارے ایک کو خیال رکھنا اس کا ایسے برطن جو ہے نا وہ جو ذرا سی آنچ سے ٹوٹ جاتے ہوں ہے نا ایسے برطن جو ذرا سی آنچ سے ٹوٹ جاتے ہیں آگا صاحب نے شاید کچھ چیز ٹوٹ دی ہے ٹوٹی نہیں ہے ذرا سی اس سے ٹکر سے ٹوٹ جاتی ہیں ایسی بھی چیزیں یہ ذرف بشری جو لینے کی قوت ہے یہ ایسے ہیں ذرا سی دمک سے ٹوٹ جاتی ہے ذرا سی ٹیمپریچر سے سکڑ جاتی ہے اس کا خیال رکھنا ہے انسان سب نے مساوی استعدادیں لیے لے کر کیا کیا لینے کے بعد بعضوں نے اس شیشے سے بھی زیادہ نازک چیز کا خیال نہیں رکھا اسے سراخ کر دیا اس میں اگر اس میں نیچے سے میں سراخ کر دوں تو یہ تھوڑا سا پانی بھی جو ہے وہ بھی اس میں نہیں آتا یہ تھوڑا سا بھی نہیں آتا سراخ کر دیا میں نے خود سراخ کر دیا پھر کیا کیا اس کو استعمال کرتا رہا یہ کھانا پکانے کے برطن ایسے نا خواتین کھانا پکاتی ہیں ہر دفعہ کے پکانے سے اس کے ایک تہ جم جاتی ہے نا مثالے کی چاول پکاتے ہیں دیکھ کی تہ میں کچھ چیز کا تین چپک جاتی ہے دیکھ سے پھر وہ کیا کرتی ہیں اس کو خرچتی ہیں مانجتی ہیں اس کو خب آپ فرض کریں ایک ایسی دیکھ ہے کہ ہر روز صبح شام اس میں آپ پکا رہے ہیں اور ہر پکانے سے اس میں کیا جم گیا تہ جمتی جاتی ہے نا چاولوں کی خب آپ نے پہلی رفع پکائی ایک سنٹی میٹر تہ جم گئی پھر دوبارہ اسی میں بغیر خرچے ہوئے وہ پہلی تہ بھی رہی اس کی اوپر پھر ایک اور دیکھ پکائی پھر ایک سنٹی میٹر اور تہ اور اس طرح روزانہ پکاتے پکاتے اگر ایک سال بھی نہیں چھ مینے اگر اس دیکھ میں یوں پکاتے رہیں پہلے دن جب اس دیکھ میں آپ نے کھانا پکایا تھا کتنے چاول پکے چودہ کلو اگر چھ مینے بعد اسی طرح پکاتے رہیں تو مشکل سے ایک کلو بھی نہیں پکیں گے کیونکہ تہ پہ تہ جب چڑھے گی تو اس کی ذرفیت کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی محدود ہوتی جائے گی قرآن نے تعبیر جو کی ہے کہا کہ یہ گناہ کیا ہے رین رین کہتے ہیں میل کو تے کو کہا کہ یہ گناہ یہ معصیتیں یہ غفلتیں یہ لاعبالیپان یہ بہدہ باتیں یہ بہدہ نگاہیں یہ بہدہ عمل یہ لاعیانی سب کچھ یہ کیا ہیں یہ انسان کے دلوں پر تے ہیں ایک گناہ کیا اس دل پر تے جم گئی دوسرا کیا ایک اور تے جم گئی تیسرا کیا ایک اور تے جم گئی چوتھا کیا ایک ہے جمتی گئی اب کیا ہوا خب تے آتی گئی نا ذرفیت کیا ہو گئی اس کی تنگ ایک دن پھر کیسا آئے گا بل رین تھی نا بل ران علا قلوبہم میل جم گئی تے چڑ گئی ان کے اوپر کتنی تے چڑ گئی ایک دن ایسا آیا کہ بل علا قلوب اقفالہ اب دل میں اصلن گنجائش ہی نہیں ہے اس کو تالہ لگا دو اس میں ایک کترہ بھی ڈالا تو کدھر تالا جائے گا باہر یعنی دیکھ کے اندر جب اتنی تے جم جائے کہ دیکھ کے دانے سے بھی باہر نکل آئی اس دیکھ میں ایک کترہ بھی ایک دانہ بھی ڈالا تو وہ کدھر تلا جائے گا باہر بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ خود ذرفیت خود انہوں نے کیا کر دی محدود کر دی خود اس کو ایسا بند کر دیا کہ خود دل پر اپنے تالہ ڈال دیا تالہ ڈالی یہ چیز میں کوئی چیز نہ تالہ جس صندوق پر پڑا ہوا ہو نہ اس صندوق میں کچھ رکھا جا سکتا ہے نہ اس سے کچھ لیا جا سکتا ہے بعض دلوں پر تالے خود انسان نے خود لگا دی اس کے بجائے دوسرے یہ ایسی ایسا ظرف ہے کہ جب بھی اس میں آپ نے کھانا پکایا کھانا پکانے کے بعد دوئیں مانجیں اس کو یہ ایسا ہے اب سلور کے ظرف تو ایسے ہیں نا مانجنے سے ان کی وسط بڑھتی نہیں ہے لیکن انسان کا دل ایسا ہے کہ ہر دفعہ اس میں اگر غبارہ دیکھیں نا غبارہ ایسے ہوا نکال کے دیکھیں تو کتنی جسامت ہے اس کی ایک انگلی جتنا ایک پھوک ماری کچھ چیز گئی نا اس کے اندر اس کی ذرفیت کیا ہو گئی تھوڑی سی حاجم بڑھ گیا نا اس کا ایک پھوک اور مارو پھر حاجم بڑھ گیا دوسری پھوک مارو پھر حاجم ہر پھوک جو مارتے جائیں گے کیا ہوتا جائے گا اس کا حاجم بڑھتا جائے گا انسان کا دل ایسے ہے ایک عمل صحیح ایک اطاعت کرنے سے ایک فیض پانے سے ایک رحمت دریافت کرنے سے اس کا حاجم اور بڑھ جاتا ہے اور زیادہ اس میں گنجائش آ جاتی ہے ایک علمی مسئلہ سیکھنے سے اب پہلی کلاس میں بہت تھوڑی سی استعداد تھی مجھے اتنی کی دو اور دو چاروں تے مشکل سے سمجھا تھا بڑی زہمتوں کے ساتھ علف لکھتے ہوئے پتہ نہیں کتنے ڈنڈے کھائے علف نہیں لکھا جاتا تھا آج میں وہی ہوں پیچیدہ ترین مسئلے سن رہا ہوں سمجھ رہا ہوں وہی استعداد کس طرح یہاں اتنی بن گئی یہ آج میں طب کے مسئلے انجنیرنگ کے مسئلے فلسفے کے مسئلے مذہب کے مسئلے سیاست کے مسئلے اجتماع کے مسئلے معاشرت کے مسئلے خاندانی مسئلے پیچیدہ ترین دنیا کے اتا کہ میں آج وہ ہوں جس نے شہکار خلق کیے ہیں اس بشر نے آج اس نے کمپیٹر اجاد کیا ہے آج اس نے کیا کیا اجاد کیا ہے اسی استعداد نے جس کو پہلی کلاس میں علف لکھنا نہیں آتا تھا وہ مجھے دیکھ کمپیٹر کیسے بن گیا اس لیے کہ اس نے اس استعداد کو کھولا یہ کھولنا بھی اپنے اختیار میں ہے اس کو بند کرنا بھی اپنے اختیار میں ہے لیزا اگر رحمتِ خدا آتی ہے اور میری استعداد تھوڑی سی ہے چھوٹی سی تو میں نے خود اس کو اتنا رکھا ہوا ہے یہ ممکن ہے اصلا تعلیٰ ہی ڈال دیا ہو بند کر دیا ہو اس کو اصلا اس کو کھولا نہیں میں نے اس کو وسط نہیں دی میں نے علی علیہ السلام کا فرمان ہے یا کمیل انہا ذہ القلوبہ اوئیہ فخیروہا او آہا جنابِ کمیل کو فرماتے ہیں مولا وسیعت کرتے ہوئے کہ اے کمیل یہ دل یہ تمہارے دل یہ لوگوں کے دل یہ ذرف ہیں اوئیہ کہتے ہیں انہا ذہ القلوب اوئیہ اوئیہ جم ہے وعا وعا کہتے ہیں ذرت کو برطن کو فرماتے ہیں کہ حاضح القلوب اوئیہ یعنی یہ دل ذرف ہیں برطنوں کی مانند ہیں فخیروہا او آہا بہترین دل وہ ہے جس کی وسط سب سے زیادہ فخیروہا او آہا یعنی بہترین دل وہ ہے خیروہا وعا دل ہے جس کی ذرفیت سب سے زیادہ ہو جس کی ذرفیت بہت محدود ہے وہ اور یہ دیکھیں پیمبر اکرم کی شام اسی سے روشن ہو جاتی ہے کیا فرمایا کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھولا شرح صدر یعنی وسط وسط قلبی دل کی وسط استعداد کی وسط اتنی وسط جو کسی اور کوئی آتا نہیں ہوئی من یرد اللہ ان یہدیہو یشرح صدرہ لیل اسلام آیاء قرآن خدا اگر کسی کو ہدایت کرنا چاہتا ہے تو ہدایت کی علامت جو ظاہر ہوتی ہے اس میں وہ کیا ہے کہ اس کے دل میں شرح صدر پیدا کرتا ہے ہدایت کی علامت شرح صدر ہے جس میں شرح صدر نہیں ہے وہ اصلا ہدایت کے قابل نہیں بات لوگ دیکھیں نا اتب پیمبر کے ہاتھوں بھی ہدایت نہیں پاسکے نہیں پائی نا آخر تک نہیں پاسکے ہدایت کیا قصور تھا ان میں اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہدایت سے پہلے شرح صدر ہے جب شرح صدر نہیں ہے ہدایت سے مانی سکتی اس میں شرح صدر ہے